ہلو فرنس ویڈیو میں بات کریں گے دو ایسے سٹاکس کے بارے میں جو کی بہت ہی بڑی الگ رہے ہیں اور چارٹ پیٹرنز زبردست ہیں اور وہاں پر ہم نے اس میں سے ایک جو ہے سٹاک پہلے بھی کافی بار بات کی ہے اور اس میں بھی بہت ہی اچھے لیولز نکل کے آ رہے ہیں اور فلاک پیٹرن کا بریک آٹ آنے ہی والا ہے اس کے علاوہ نے فارما سٹاکس کافے ساری آپ کے سامنے بات کی تھی روزاری بیوٹیک بات کی تھی سٹرائیڈز فارما بات کی تھی سٹرائیڈز فارما آج بھی دیکھیں کتنی زبردست چلا ہے پیرامل فارما کے بارے میں میں نے بتایا تھا پیرامل فارما میں نے پوزیشن لی تھی انفیکٹ کل کے سطر میں بھی انفیکٹ لاس سیشن میں بھی میں نے پوزیشن اس میں ایکیومیلیٹ کی تھی تو میں آپ کو سارے ہی فارما سٹاکس بھی بتا رہا ہوں آئیٹی سٹاکس بھی ہم نے بات کی ہے انفوسس کے بارے میں انفوسس کے بارے میں پرسسٹنٹ کے بارے میں تو اس سارے سٹاکس کے بارے میں ہم نے اسی چینل پر بات کی ہے اور آپ کو زبردست آئیڈیاز دیکھنے کو ملے بھی ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کوئکلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دوانا بلکل نہیں بھولی گا جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالو ہوں آپ کو سب سے بھی نوٹیفیکیشن آ جائے میری ایک ہی درخواست ہے آپ سب سے لوگوں سے کہ آپ جب بھی میرے چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے یہی ایک طریقہ ہے میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا ہے مجھے سپورٹ کرنے کا for these kind of sustained efforts تو آج بات کر لیتے ہیں مینکائن فارما کے بارے میں جو کیب ہمارا پہلا سٹوک ہے مینکائن فارما ابھی ایک بہت اچھے لیول پر آیا ہوا ہے اور یہ جو لیول ہے وہ کیا لیول ہے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کے نزدی ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کے نزدی کیوں کیونکہ اس کا ٹوئنٹی ڈیم آگر دیکھتے ہیں ٹوئنٹی فائیو تھرٹی کے آس پاس ہے اور وہیں پر ہی دیکھیں آپ یہ سپورٹ لے رہا ہے اگر آپ یہ ڈیلی کا چاہتے تھے ہنڈکے کا یہ تین سیشن یہیں پر ہی سپورٹ لیا اور اب جا کے اس نے آج ہی کے سطر میں یہ گرین شوٹ دیکھنے لگے ہیں اور اگر آپ کی آس پوزیشن ہے تو بلکل ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کے سٹاپ لاؤز کے ساتھ اس پوزیشن بلکل بنی رہ سکتے ہیں نئی پوزیشن لے رہا چاہتے ہیں نئی پوزیشن بھی لے سکتے ہیں مینکائن فارما بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیمیکل اور فارما تو اچھا لگ رہا ہے سیکٹر بھی اور انسی کے تلج پر اگر آپ دیکھتے ہیں یہ سپورٹ لیول پر بھی آیا ہوئے ٹوئنٹی ڈیمہ پر آیا ہے ٹوئنٹی ڈیمہ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر پہلے بھی ٹوئنٹی ڈیمہ پر آیا تھا سپورٹ لیا اور پھر اوپر گیا اور اوپر بھی کہاں تک گیا ٹوئنٹی سیوئن ایٹی تک گیا تو یہ ایک دیکھئے کہاں سے چلا 20 دیما پر سپورٹ لیا 2400 سے اور گیا 2780 تک تو آلماست 400 روپے کی ریلی دکھائی وہاں سے اب یہ واپس سے 20 دیما پر آ گیا ہے 20 دیما پر آنے کے بعد اب اس میں پھر سے جو ہے ایک گرین کینل اچھی گرین کینل بنی ہے اور یہ اب چلنے کو تیار ہے اور نیکس پڑھاؤ کے دیکھنے کو مل سکتا ہے 2780 جو اس کا پہلا پڑھاؤ ہے جو کی اس کا ہائی ہے اب اس کا اگر رسائی دیکھتے ہیں ڈیلی کے چارٹ پر تو رسائی بھی 59 کے آس پاس ہے تو یہاں پر بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ ابھی اس میں جو ہے رسائی کے پوئنٹ ویس سے ابھی اتنا اچھا مومنٹم نہیں دکھ رہا ہے اگر یہ مالی جی منڈے کے سطر میں اچھا چلتا ہے تو ضرور آپ کو ایک اچھی چال دیکھنے کو مل سکتے ہیں مینکین فارما میں ایک برس کو ویکلی کے چارٹ پر دیکھتے ہیں ویکلی کے چارٹ پر آپ کو دیکھے گا ہے بڑا بریک آؤٹ آیا تھا اور اس کے اب جا کر سپورٹ لیول پر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ جو بریک آؤٹ آیا تھا یہ بریک آؤٹ کہاں پر تھا 2490-2500 کے آس پاس ہی تو اس لئے بڑا 2500 کے آس پاس یہ سپورٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اس ویک میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلکل 2500 کے آس پاس ہی لو بنا ہے 2495 تو بی پرسائز یہ جو اس نے بریک آؤٹ دیا تھا 2500 کے آس پاس یہیں پر ہی سپورٹ دیکھے اب اس نے اوپر کی چال دیکھانی شروع کر دی ہے اب اس میں کیا کریں اگر آپ کے اس پوزیشن ہے 2500 کے آس پاس کا بلکل سٹاپ لوس لگا لیجئے اور اس میں پوزیشن بننا ہی بھی بنا سکتے ہیں اور فریش انٹری کے لیے جیسے پتہ فریش انٹری بھی لے سکتے ہیں اب اس میں اگر آپ نیا ٹارگٹ دیکھتے ہیں ٹارگٹ کیا نکل کے آ رہا ہے تو ٹارگٹ آپ دیکھیں گے تو یہاں سے اگر میں دیکھتا ہوں پرائز رینج تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا almost کہاں تک ٹارگٹ 3075 تک کا ٹارگٹ 3075 کے ٹارگٹ کے لیے اس میں بلکل بنے رہ سکتے ہیں اور یہ جو 3075 کا ٹارگٹ ہے ہو سکتے آپ کو دیکھنے کو جلدی ہی مل جائے بیکوز ابھی جو ہے اس میں کافی اچھی ٹیل وینڈز ہیں فارما اسے سیکٹر اچھا کر رہا ہے اور اگر آپ رسائی بھی دیکھتے ہیں ویکلی کے چارٹ پر تو ویکلی کے چارٹ پر آج سائی بھی 70 کا ہے تو مینکائنڈ فارما ایک زبردست ایک ٹریکشن ہے اور اس نے جو 2500 کا لیول کب چھویا تھا 2500 کا اس نے لیول چھویا تھا almost 2024 اپریل میں تو almost 6 مہینے کا یہ consolidation phase تھا نیچے گراؤٹ ہوئی almost کہاں تک گیا 1900 تک یہ جا کے آیا 1900 سے واپس سے اس نے جب upward trajectory دیکھنی دیکھنی شروع کی تو ابھی 2600 کے آسپر پہنچ چکا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں 1900-2000 کے آسپر کسی نے پوزیشن بنائی ہوگی تو 30% کا return already دے چکا ہے یہ particular stock اور ابھی بھی اس میں میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو rounding bottom pattern بنا ہے یہ rounding bottom pattern اچھا کاسا rounding bottom pattern ہے اور اس کا breakout ابھی آیا ہی ہے 2500 کے نزدی تو بالکل اپنے radar پر رکھے گا مینکائن فارما disclaimer کے ترے دھیان رکھے گا میری اس میں کوئی position نہیں ہے باٹ ہو سکتا ہے position میں ناؤ تو جو بھی آپ decision لیجئے اپنے financial device discuss کر کے لیجئے ادھائیس نہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں second stock کے بارے میں جو میرے کو second stock اچھا لگ رہا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ ایک اور stock ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اور کچھ دن پہلے بات کی تھی infosys کے بارے میں infosys بھی بہت بڑے لگ رہا ہے infosys میں ابھی کیا ہو رہا ہے infosys میں جو ایک important چیز ہو رہی ہے وہ ہے اس میں ایک flag pattern flag pattern کیسا دیکھتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تو اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں flag pattern تو اس کا breakout ابھی آنے کو ہے آیا نہیں ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے ایک flag draw کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں ایک flag draw کیا ہے flag pattern کا جو breakout آئے گا اور اس کا pole کیسا ہے pole بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں pole کیسا لگ رہا ہے تو یہ اس کا جو pole ہے یہ یہاں سے چل کے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ جو pole کا length جو ہے اگر آپ دیکھیں گے pole کا length وہ کتنا ہے تو almost 250 point کا pole کا level ہے اور اگر میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہاں پر breakout ہوتا ہے تو آپ 25 بار بر 1900 کے آس پاس آتا ہے اور 1900 کے آس پاس ابھی لو کتنا دکھا تھا اس نے 1870 کے آس پاس اس نے لو دکھا تھا حال فلال کی جتنے بھی دن کے لیول کیوں ہیں کیونکہ یہ 1950 کا جو لیول چھوہا تھا اس نے 1950 کا لیول چھوہا تھا اس نے almost january 2022 میں تو almost یہ دو دھائی سال کا پرانا لیول ہے اور 1950 کے اگر اوپر نکلنا شروع ہوگا تو پھر اس میں 1975 اور پھر اس کے بعد 2180 یہ دو لیول دیکھنے کو ملیں گے دو ٹاگٹ دیکھنے کو ملیں گے اگر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ راؤنگ باٹم پیٹرن بھی بن جاتا ہے راؤنگ باٹم پیٹرن کا بھی ایک بار ٹاگٹ نکال رہے ہیں وہ کیا نکل کے آ رہا ہے تو یہ 1950 سے اگر ہم پرائنز رینج لگاتے ہیں تو پھر اس میں اچھے خاسے لیول نکل کے آئیں گے اور وہ ٹاگٹ آپ کو دکھائیں گے کچھ تو 2700 تک کے تو 2700 تک کے ٹاگٹ بھی اس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ صرف آپ کو تھوڑا سا پیشنٹس ٹیسٹ کرے گا کیونکہ اتنا ایزی لی یہ اس طرح کی ٹاگٹ نکل کے نہیں آتے ہیں تو ٹاگٹ ون آپ کو میں نے بتایا 1950 second target 1975 third target 2180 اور fourth target 2714 stop loss کا لگائے stop loss 1900 کا stop loss لگا لیجئے جو کہ اچھا کاسا stop loss ہے اور وہاں پر ہی آپ اپنی position بنا کے رکھ سکتے ہیں اس میں slowly and slowly nibbling بھی کر سکتے ہیں اور یہاں حالانکہ دسکلیمہ کی طرح یہ دھیان رکھے گا infosys میرے core portfolio کا part ہے تو اس میں بالکل آپ جو بھی decision لیجئے اپنے financial analysis discuss کر کے لیجئے گا otherwise نہیں because اس میں میرا bias ہے weekly کے chart پر اگر آپ rsi بھی دیکھتے تو 66 کا rsi تو وہ بھی بہت بڑی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہر parameter پر infosys بڑیا لگ رہا ہے آج کے volatile market میں بھی آج نے 1.31% کا positive return دینے میں سکشم رہا ہے flag pattern کا breakout آنے کے اگار پر ہے بڑا سا rounding bottom pattern کا breakout آنے کو تیار ہے تو سارے ہی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اور وہ بہت اچھی چیز ہے rsi بھی weekly کے chart پر اچھا ہے تو یہ infosys کو بلکل ہم نے ڈال پر رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے interesting ideas دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو subscribe کر لیجئے گا bell icon نہ آنا بلکل نہ بھولی گا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ share ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے we'll see you in the next video thank you so much for watching this video